دوستو سائنسدان اور سائنسدانوں کے ساتھ دنیا میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو کافی برے ہوتے ہیں اور انہیں اکثر خوفیہ ہی رکھا جاتا ہے ایسے ہی چند تجربات انسانی زندگی کے ساتھ بھی کیے جا چکے ہیں ان تجربات سے انسان تو کیا بچے بھی محفوظ نہ رہ سکے اور وہ بری طرح متاثر ہوئے ان تجربات میں سے کچھ تو عالمی جنگ سے بھی زیادہ خطرناک سمجھ جاتے ہیں کیونکہ جنگ نے کبھی نہ کبھی تو ختم ہونا ہی ہوتا ہے مگر ان تجربات سے ہونے والے نقصانات کبھی بھی ختم نہیں ہوتے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی تجربات کا ذکر کرنے والے ہیں جس کا تعلق انسانی زندگی سے ہے دس سال قبل امریکی پولیس نے شک کی بنا پر ایک لیبارٹری پر چھاپا مارا جہاں انہیں ایک لاوارس بچہ ملا جسے دیکھ کر امریکی پولیس کی آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی اس بچے کو حراست میں لے کر پولیس نے اپنی قانونی کا روائی شروع کر دی جس سے انہیں پتا چلا کہ وہ بچہ کسی بائیلوجیکل تجربے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا اور جس چالاکی سے سائنسدانوں نے بچے کو لیب میں چھپا رکھا تھا اس سے تو صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی خفیہ تجربے میں لگے ہوئے تھے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ سائنسدان کس قدر ظالم تھے سیکیورٹی کی وجہ سے اپنا نام نہ ظاہر کرنے والے ایک گواہ نے ان تجربات کا تاریخی پہلو بھی بتا دیا اور وہ تاریخی پہلو یہ تھا کہ ان لوگوں نے تجربات کے دوران بچے کے جسم میں ہونے والی ہر تبدیلی کو کیمری کی آنکھ میں قید کر لیا تھا دراصل ان گواہان نے اپنا نام ظاہر کرنے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ انہوں نے لابوارٹری میں کام کرنے والے سائنسدانوں سے معایدہ کیا تھا کہ وہاں ہونے والی کسی بھی تجربات کے بارے میں وہ کبھی کسی سے ذکر نہیں کریں گے اس تجربے کا اصل مقصد ایک بچے کو بنانا تھا اور ایسا کیسے کیا گیا اس بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں کیونکہ سائنسدانوں نے اس بات کو گہرے راز کی طرح رکھا تھا اور دکھ کی بات تو یہ تھی کہ حکومت کو بھی اس گھنونے جرم کے بارے میں پہلے سے سب کچھ معلوم تھا مگر انہوں نے بھی اس کو ایک راز ہی رکھا یہاں تک کہ دس سال کا عرصہ گزر گیا یہ بچہ تو کئی سال پہلے ہی مر چکا تھا لیکن دیکھنے میں وہ ابھی بھی زندہ ہی لگ رہا تھا اور اس پر کیے گئے تجربات کا اثر اب بھی اس کے جسم میں موجود تھا اس کا مو بولتا ثبوت اس کی بڑھتی ہوئی جسامت تھی ایک خفیہ ٹیم نے اس جرم کو بینکاب کیا جو پہلے سے ہی جانتی تھی کہ نہ جانے کتنے بچے اس طرح کے جانلیوہ تجربات کا نشانہ بن چکے ہیں امید ہے کہ اس تجربے کو کرنے والا کوئی بھی سائنسدان ابھی تک زندہ نہیں رہا ہوگا دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاہم چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے پھر ملتے ہیں ایسی ایک نئے انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گرد و نوا کا خیال رکھیں اللہ نگے بان